حضرتِ طلق فرماتے ہیں کہ ایک شخص ابو دردہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا فرمایا نہیں جلا پھر دوسرے شخص نے یہی اطلاع دی تو فرمایا نہیں جلا پھر تیسرے آدمی نے یہی خبر دی آپ نے فرمایا نہیں جلا پھر ایک اور آدمی نے آ کر کہا کہ اے ابو دردہ آگ پہنچی تو بھج گئی فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ میرا مکان جل جائے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمہ پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مسجدوت نہیں پہنچے گی میں نے صبح یہ کلمہ پڑھے تھے اس لئے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا کلمات یہ ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت علی کا توقلتو وانت رب العرش الكریم ما شاء اللہ کانا وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قبط الا باللہ علی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شئی قدیر وان اللہ قد احاط بکل شئی علما اللہم انی اعوذ بکا من شر نفسی ومن شر کل دابت انت آخذ بنا سیتیها بنا سیتیها ان ربی علی سراط مستقیم موسیقی